بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح کے ناشتے میں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ آج کیا پکائیں جو ہیلدی بھی ہو، ٹیسٹی بھی ہو اور جس میں آئل بھی کم سے کم لگے تو جھٹ پٹ بن جانے والی ایک بہت ہی مزیدار سی آمیلیٹ کی ریسپی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں جو ہیلدی تو ہوگی ہی اور اگر اس کی ٹیسٹ کی بات کی جائے تو اس کا جواب نہیں ہے یونیک سٹائل یہ آمیلیٹ کی ریسپی آپ کو اور سپیشلی آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی کیونکہ اس کو میں نے دیا ہے ایک نیو لک اور نیو ٹویسٹ تو ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو پسند آ جائے تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اسلام علیکم آئی یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ خوش رہیں عباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں آدیا اور ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو کوکنگ سیکریٹس بتا دیا میں تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی اس آمیلیٹ کو بنانے کے لیے میں نے ایک اتت بن گوبی لی ہے یہ ساری بن گوبی کو ہمیں یوز نہیں کرنا اس کو میں سینٹر میں سے ہاف کر لوں گی اور اس کا کچھ پارٹ جو ہے وہ میں یوز کروں گی اپنے آمیلیٹ میں تو بہت باریک کٹنگ آپ نے اس گوبی کی نہیں کرنی نارمل سا ہم اس کو کٹ کریں گے جس کے لیے یہاں پر میں کسی سلائسر وغیرہ کا یوز نہیں کر رہی ہوں نائف کی مدد سے ہی میں اس کو کٹ کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کچھ اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اس کے پیسز بنا لینے ہیں اس طرح سے دیکھیں اس کے ورک سے بن جائیں گے اس طرح سے آپ نے اس بن گوبی کو کٹ لینا ہے ایک کپ بن گوبی سے بہت ہی مزیدار سا یہ آمیلیٹ بنا کے تیار کریں گے تو ایک کپ بن گوبی آپ نے کٹ لینا ہے آج میری آواز تھوڑی چینج لگ رہی ہوگی آپ لوگوں کو طبیعت تھوڑی ناساس ہے جس کی وجہ سے آواز بھی متاثر ہوئی بھی ہے اور اس لیے میں آپ لوگوں سے معذرت ہوا ہوں تو یہاں پر دیکھیں بن گوبی کی کٹنگ میں نے کر لی ہے ایک کپ بن گوبی ہے یہ اور اب اس کا نیکس سٹیپ فالو کرتے ہیں جس کے لیے ایک بول میں میں نے بن گوبی کو ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں بوائلنگ وارٹر کو ڈال رہی ہوں بوائلنگ وارٹر ڈالنے سے ایک تو بند گوبی سوفٹ ہو جائے گی دوسرا ساف بھی ہو جائے گی تو ایک منٹ کے لیے آپ نے اس کو اس میں ڈپ کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی نرم ہو جائے تو ایک منٹ کے بعد یہ پانی جو ہے وہ ہم سٹرین کر دیں گے اور اپنا نیکس سٹیپ فالو کریں گے ایک منٹ ہو گیا ہے اور اب میں نے ایک عدد بول لے لیا ہے اور اس کے اوپر میں یہاں پر باریک چھنی رکھ رہی ہوں اور اب جو بند گوبی پانی میں ڈپ کر کے رکھی تھی اس کو میں اس طرح سے چھان رہی ہوں پانی نیچے چلا جائے گا باول جو ہم نے رکھا ہے اس میں اور بند گوبی اس چھنی میں رہ جائے گی تو اب آپ نے اس چھنی میں سے اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے پانی کو یہ جو بوائلنگ وارٹر ہے اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو ڈسکارٹ کر دیں گے اب ایک دوسری پلیٹ لی ہے میں نے اور اس میں تین ازاد انڈے ڈالیں ہیں یہ انڈے آپ کسی بھی ٹیمپریچر کے لے سکتے ہیں چائے فریج میں رکھے ہوئے ہو یا نارمل ٹیمپریچر کے اور اب اس میں میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ پسی کالی مرچیں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون پسی کالی مرچیں تین انڈوں میں کافی ہیں یہاں پہ حضب زائے کا نمک ڈالیں گے جس میں میں نے یہاں پر ون فور ٹی سپون ڈالا ہے نمک کا آپ اپنے ٹیسٹ کا ایک آڈنگ نمک ڈال کریے گا اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے بہت ہی کم انگریڈنٹس کے ساتھ یہ مزیدار سا آملیٹ تیار ہو جائے گا اور یہ بندگو بھی دیکھیں اس کا پانی نکل چکا ہے اس کو بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ انڈا جو ہے وہ اس پہ اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے تو بہت ہی ہیلڈی سا آملیٹ یہ بن کے تیار ہوگا بچے اس کو بہت شوق سے کھائیں گے کیونکہ میں نے اس کو ایک نیو لک دی ہے تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اب یہاں پر میں ہاف کپ اس میں موزریلا چیز ایڈ کر رہی ہوں موزریلا چیز ہے اگر آپ لوگوں کے پاس تو آپ اس کو ایڈ کر دیں نہیں تو آپ اس سٹیپ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب میں نے یہاں پر لو فلیم پر ایک فرائے پین لے لیا ہے یہ نون اسٹک کا فرائے پین ہے جس میں یہ آملیٹ بن کے تیار ہوگا اس میں میں ون ٹیبل سپون بٹر ڈال رہی ہوں اگر بٹر نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو آپ آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آئل سے بھی آملیٹ بن کے تیار ہو جائے گا بس بٹر جو ہے اس کے فلیور کو تھوڑا سا انہینس کر دے گا لہٰذا اس لئے میں نے یہاں پر بٹر یوز کیا ہے تو بٹر کو ہم نے ملٹ کر لیا ہے لو فلیم پر ہی ہم نے اس آملیٹ کو اس پین کے اوپر اس طرح سے ڈال دینا ہے اچھی طرح سے پلیٹ کو ساف کر لیں فلیم کا دھیان رکھئے گا کہ فلیم آپ کی نہ میڈیم ہو نہ ہائی ہو ورنہ آملیٹ جل جائے گا اب ایک سپیچولا یا کسی سپون کی مدد سے آپ اس کو ایون کر لیے گا اچھی طرح سے پھیلا دیئے گا پورے پین کے اوپر اور اس کے کارنرز کو بھی آپ نے اچھی طرح سے سیٹ کر لینا ہے ایک ایون سا شیپ آپ نے اس کو دینا ہے سپیچولا کی مدد سے آپ یہ کام کریے گا تو بہت ہی اچھا زبردست کام ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے اس کو سیٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کو کور کروں گی تین منٹ کے لیے فلیم بلکل لو رکھئے گا لو فلیم پر تین منٹ میں یہ انڈا جلے گا نہیں تو یہاں پر تین منٹ ہو چکے ہیں اور اب اس کو دیکھیں آپ یہ تھوڑا سا پک گیا ہے نیچے سے اس کو چیک کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک ادت پلیٹ لی ہے اب اس پلیٹ کے اوپر میں اس انڈے کو اس طرح سے فلپ کر دوں گی پین کو واپس رکھیں گے چولے کے اوپر اور پھر ہم دوبارہ سے اس انڈے کو اس پین کے اندر ڈال دیں گے تو یہ آمیلیٹ دوسری طرف سے بھی بہت اچھی طرح سے پک جائے گا یہاں پر اب میں اس پر چلی گارلک ساوس لگا رہی ہوں تھوڑا سا جس سے اس کا فلیور بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اور بہت ہی مزے گا یہ آمیلیٹ بن کے تیار ہوگا آپ یہاں پر پیزا ساوس یا پھر ٹومیٹو کیچپ کا بھی ہیوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو تھوڑی سی گریٹڈ چیز میں نے اس میں ڈالی ہے موزریلا چیز ہے ہے تو ایٹ کر دیں نہیں تو یہ سٹیپ آپشنل ہے اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں چیز کے بغیر بھی یہ آمیلیٹ بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزیدار سا ریڈی ہو جائے گا اس کو کور کریں گے اگن اور اس کو ہم مزید دو منٹ تک پکائیں گے لو فلیم پر تو دو منٹ کے بعد آپ دیکھیں ماشاءاللہ مزیدار سا آمیلیٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اور دیکھنے میں بلکل پیزا لگ رہا ہے جس سے بچے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے بہت ہی اٹریکٹ ہوں گے اور اس کے فلیور کی بات کریں تو فلیور کا تو جواب ہی نہیں ہے تو اب ایک پیزا کٹر کی مدد سے میں اس کو پیزا سٹائل میں ہی کاٹ رہی ہوں اور بچوں کو آپ بنا کر دیں یہ سکول کے لنچ باکس میں بھی دے سکتی ہیں اپنے بریک فاس میں بنا سکتی ہیں رمضان کی سیری میں بھی آپ لوگ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو مزیدار سا اور بہت ہی کم انگیڈنٹس کے ساتھ بننے والا یہ آمیلیٹ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو میری یہ بہت ہی تیسٹی اور یونیک سٹائل آمیلیٹ کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا سبسکرائب کا بٹن دبا کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے گا آپ سے پھر ملوں گی میں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ جب تک حادیہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنوں کا بھی خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی پیاری دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان